ناظرین کھیلوں کے میدان میں کسی بھی کھلاڑی کے لیے فٹنس نہایت اہمیت کی حامل ہے خاص طور پر کرکٹ فٹبال اور خاکی جیسے کھیل میں ایک باری برکم جسامت سے کھیلنا نہایت کٹن کام بھی ہے اور ناممکن بھی مگر آج سے تقریباً بیس برس پہلے انظمام الحق اس بات کو غلط ثابت کر چکے ہیں وہ اپنی غیرممولی جسامت کے باوجود بھی اپنا نام عظیم کھلاریوں میں شامل کروا چکے ہیں یہ انظمام الحق ہی تھے جنہوں نے اپنی امدہ پرفارمنٹ سے انیس سو بانوے میں پاکستان کو عالمی چیمپین بندے میں اہم کردار ادا کیا انظمام الحق اپنی باری برکم جسامت کے باوجود پاکستان کرکٹ میں کیسے شامل ہوئے ان کے کامیاب کرکٹ کریئر اور زنگی کی دلچسپ ڈاکومنٹری آج ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے ناظرین انظمام الحق تین مارچ انیس سو ستر کو پنجاب کی شہر ملتان میں پیدا ہوئے ان کے خاندان کیام پاکستان کے بعد بہارت کے شہر ہریانہ سے ملتان منتقل ہو گیا تھا انہیں بچپن سے ہی کرکٹ کا بہت شوق تھا لیکن ان کی کام عمری میں ہی جسامت غیر ممولی ہو گئی مگر کرکٹ سے محبت اور ولولہ انہیں کرکٹ کے میدانوں میں لے آیا انہوں نے انیس سو پچاسی میں ملتان کے ایک مقامی کلپ سے اپنے کرکٹ کریئر کا آغاز کیا جب انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کے لیے کھلاریوں کا انتخاب کرنا تھا تو اس سپورٹ میں زیادہ تر کھلاریوں کو اس وقت کے کپتان عمران خان نے سلٹ کیا تھا ان میں سے ایک نام انزمام الحق کا بھی تھا ان کے غیرممولی جسامت کی وجہ سے عمران خان کو سیلیکشن کمیٹی کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا انزمام الحق کی سیلیکشن پر اس وقت کئی سیلیکٹرز بھی استیفہ دے گئے تھے لیکن عمران خان اس وقت مستقبل کے ایک عظیم لیجن کھلاری پیدا کر گئے انزمام الحق نے اپنے انٹرنیشنل کریئر کا آغاز 22 نومبر 1909 کو وستنڈیز کے خلاف ایک روزہ میت سے کیا اس میچ میں وہ محض بیس رنز ہی بنا پائے لیکن اگلے ہی میچ میں نشف چنچری کرتے ہوئے شاندار ساٹھ رنز کی انسکیلی اور اپنی سیلیکشن کو درست ثابت کر دیا اگلی سیریز میں وہ سری لنکہ کے خلاف دو سنچریز اور ایک نیف سنچری کر کے اپنے ناقدین کو قرارہ جواب دے چکے تھے اب بائیس سالہ انزمام الحق کے آگے بڑا امتحان تھا کہ وہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کریں انیسو بانوے کے ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں انزمام الحق نے اس وقت سب کو حیران کر دیا جب نیوزی لینڈ کو انہی کے ہوم گراؤنڈ پر محض سنتیس گینڈو پر برک رفتار ساٹھ رنز کی اننگز کھیل کر پاکستان کو نقابلی یقین فتہ دلا دی سمی فائنل میں انزمام الحق مین اف دی میچ قرار پائے یہی نہیں انہوں نے فائنل میں حساب شکن مقابلے میں پینتیس گینڈو پر ایک مرتبہ پھر شاندار بیالیس رنز کی اننگز کھیلی انزمام الحق نے ٹیسٹ میں چار جون انیس سو بانوے میں ڈیبیو کیا انہوں نے ٹیسٹ میں ایک سو بیس میچز میں انہیں چاس اشاریہ ساٹھ کی بہترین ایوریز سے پچیس سنچریوں اور چالیس سنچریوں کی مدد سے آٹھ ہزار آٹھ سو تیس رنز بنائے یہ ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی طرف سے حنیف محمد کے بعد دوسرے خلاڑی بنے جنہوں نے ٹریپل سنچری سکور کی انہوں نے دو ہزار دو میں نیوزی لینڈ کے خلاف تین سو انتیس رنز کی شاندار اننگز کھیلی جو ان کی کرئیر کی بیسٹ اننگز بھی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے انزمام الحق تیسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بھی ہیں ایک روزہ کرکٹ کی بات کریں تو انہیں دو ہزار تین میں پاکستان کرکٹ کی قیادت کی زیمہ داری ملی انہوں نے ایک روزہ کرکٹ میں تین سو اٹھتر میچز کی تین سو پچاس اننگز کھیل کر یارہ ہزار سو سو انتالیس رنز بنائے جن میں دس سنچریہ اور تریاسی نصف سنچریہ شامل ہیں یہ ایک روزہ کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بھی ہیں اور ایک روزہ میں دس ہزار رنز کرنے والے مجموعی طور پر دنیا کے دوسرے کھلاڑی بنے انہوں نے اپنا آخری ایک روزہ میچ اکیس مارچ دو ہزار ساتھ کے ورلڈ کپ میں زیمباوے کے خلاف کھیلا اور پاکستان کی طرف سے آخری انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ آٹھ اکتوبر دو ہزار ساتھ کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیل کر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے اپنا پہلا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ اٹھائیس اگست دو ہزار چھے کو کھیلا جس میں انہوں نے ناقابل شکیست یارہ رنز کی بہتری ایننگز کھیلی جس میں پاکستان فتح یاب رہا ناظرین انزمام الحق اپنے کریئر میں وسیم اکرم کے ساتھ مشترکہ طور پر اٹھتیس اٹھتیس مرتبہ رن اوٹ ہو کر رن اوٹ ہونے والی فرس میں ٹاپ پر مجود ہیں وسیم اکرم کا نام جان کر حیران مت ہوئیے انہیں بھی کئی مرتبہ رن اوٹ انزمام الحق نے ہی کروایا تھا اس کے علاوہ اگر ہم ان کے دوسرے دلچسپ ریکارڈ کی بات کریں تو وہ شاید ہی کوئی جانتا ہو یہ ایک روزہ کرکٹ میں اپنی پہلی ہی گیند پر دنیا کرکٹ کے عظیم لیفٹ ہینڈ بیٹسمن برائن لارا کو آؤٹ کر چکے ہیں اور ان کی ایک روزہ کرکٹ میں ایک وکٹ اور میڈن آور بہترین پرفارمنس بھی ہے اس کے علاوہ انزمام الحق کے ایک روزہ کرکٹ میں تین وکٹیں بھی حاصل کر چکے ہیں ناظرین انزمام الحق کو دو ہزار سولہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا چیف سیلیکٹر مقرر کیا گیا انزمام کی سیلیکٹ کی گئی نوجوان ٹیم نے دو ہزار سترہ میں چیمپنن ٹرافی جیت کر پوری دنیا کو حیران کر دیا انزمام الحق اس سے پہلے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ کی ذیمہ داریاں ادا کر رہے تھے ٹیم کی سیلیکشن کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ سیلیکشن کے دوران وہ کھلاری کا ٹیمپرمنٹ پر زیادہ غور کرتے ہیں کہ کھلاری بڑے میچ میں اچھا پرفارم کر پائے گا یا نہیں انزمام الحق افغانستان کی بیٹنگ کوچ کے فرائز سے بارہ لاکھ مہانہ تنخواد لے رہے تھے لیکن پی سی بی کی طرف سے چیف سیلیکٹر کے چار لاکھ مہانہ پیشکش پر انہوں نے افغانستان کی مہانہ بارہ لاکھ آمدن کو خیر آباد کہہ دیا